ہماری دیلی لائف میں بہت سے ایسے فینومیناس ہوتے ہیں جو ہماری فیزکس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں انہیں سمجھنے کے لئے ہم لوگ فیزکس میں مختلف اقسام کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تاکہ ان فینومیناس کو آسانی سے سمجھا جا سکے جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں پروڈیوز ہوتی ہیں تو ہم ساؤنڈ ویوز کی پروڈکشن کو دیکھنے کے لئے بلکہ اس کو سمجھنے کے لئے تیوننگ فرک لے لیتے ہیں اور تیوننگ فرک سے جو ہمارے پاس کمپرشنہ اور ریف ایکشن کے صورت میں ساؤنڈ ویوز آتی ہیں ان سے ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ یہ واقعی ان دا فرم آف لانگیچوڈنل ویوز جو ہیں ٹراول کرتی ہیں سیمیلرلی اگر ہم لوگوں کو سٹیشنری ویوز کو دیکھنا ہو تو ہم کسی پائپ کو لے لیتے ہیں اور اس کے اندر سے ہم لوگ ائر کو پاس کر کے یا مقلیف اقسام کا بارٹر پاس کر کے یا کوئی بھی چیز پاس کر کے ہم سٹیشنری ویوز کی پروڈکشن کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ لاس ویڈیو میں ہم لوگوں نے کیا تھا تو اس کا مطلب ہے اگر ہم لوگ ساؤنڈ ویوز کی ڈیڈکشن کے لئے سٹیشنر ایک ڈیوائس یوز کر رہے ہیں تیوننگ فرک لیتے کہ ساؤنڈ کی پروڈکشن کے لئے کوئی نہ کوئی تو ایسا سورس ہے جو ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا ہونا تو مزٹ ہے اور وہ ہے ہمارا سورس جو کہ ساؤنڈ جو ہے امیٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ سورس ساؤنڈ پروڈیوز کرے گا اب ایک چیز جو ہے ساؤنڈ پروڈیوز کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ایک اوبزرور یہاں ایک ڈیٹیکٹر بھی ہونا چاہیے جو اس کی ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کر کے ہمیں بتا سکے کہ واقعی میں ساؤنڈ پروڈیوز ہو رہی ہے لیت سے کہ یہ ہمارا وہ اوبزرور ہے جو اس سورس سے پروڈیوز ہونے والی ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اب میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ ہم مان لیجیے مختلف ایکسپیرمنٹ کرتے وقت ہم لوگ مختلف اقسام کی کنڈیشنز لگا لیتے ہیں ایکسپیرمنٹ کو کرتے وقت اگر میں یہ کہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ یزیم کرنے کہ ہمارا جو سورس ہے وہ بھی سٹیشنری ہے اور ہمارا جو اوبزرور ہے وہ بھی سٹیشنری ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارا جو سورس ہے پہلی کنڈیشن میں کنڈیشن نمبر ون میں آتا ہے کہ سورس اور اوبزرور جہاں وہ سٹیشنری ہیں مطلب کہ اپنی جگہ پہ فکس ہے وہ موپ نہیں کر سکے نہیں کر سکتے ان کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے آپ اپنے مرضی سے رکھ لیجئے لب سے کہ میں کہہ دیتی ہوں کہ ان کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے وہ تقریبا ہے کہہ دیتی ہوں کہ وہ ففٹی میٹر ہے ففٹی میٹرز ہے اس کے درمیان جو ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس ہے اور اگر میں یہ کنڈیشن لگا دوں میں یہ کہوں کہ جو سورس ہے سورس نے چونکہ ساؤنڈ پرڈیوس کرنی ہے اگر میں یہ کہوں کہ سورس نے جو ساؤنڈ پرڈیوس کرنی ہے اس کی جو ویولنٹ ہے وہ سیم ہے یعنی کہ سیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کونسٹنٹ ویولنٹ کی جو ویوز ہیں وہ یہ سورس ایمٹ کر رہا ہے جو ہمارا سٹیشنل ریسورس ہے تو ہمارے کہنے کے مطابق اس نے جو ویولنٹ پرڈیوس کرنی ہے وہ کونسٹنٹ ہے ان کی ویولنٹ کونسٹنٹ ہے یہ اس طرح سے سانڈ ویوز پرڈیوز کر رہا ہے اور مان لیے فرش کر لیجئے کہ آپ کی جو سانڈ ویوز ہیں وہ اس کی جو ویولند ہے وہ تقریبا جو ہے اسے لیمڈا کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ 2 میٹر ہے یعنی کہ آپ کی ویولند جو ہے وہ 2 میٹر ہے جو آپ کا سانڈ پرڈیوز کر رہا ہے اسے تھوڑا سہی ہاں سے صحیح کر لیتے ہیں اور جو آپ کا سورس ہے سورس بھی اتنی ہی ویولند کو ہوں کو ڈیٹیکٹ کرے گا جتنی کہ یہ سورس جو ہے وہ پرڈیوز کرے گا اگر آپ کا اوبزرور اپنی جگہ فکس ہے تو جتنی ویولند کی ویوز اس سورس نے ایمٹ کی ہیں ایگزیکلی اتنی ہی ویولند کی ویوز یہ اوبزرور جو ہے ڈیٹیکٹ کرے گا یہ سن لے گا اسے اے مطلب کہ وہ سن لے گا اسے ڈیٹیکٹ کر پائے گا جیسے کہ یہ پہلی ویولند آئی جو اس سورس نے ایمٹ کی دوسری wavelength اتنی ہی wavelength جیسے کہ 2 lambda ہم لوگوں نے کہہ دیا ہے تو یہ 2 lambda اس نے بھی detect کر لی پھر اس نے ایک مزید 2 lambda کی wavelength جو ہے وہ emit کی تو وہ 2 lambda کی wavelength جو ہے وہ اس ہمارے observer نے بھی detect کر لی یہ اسے 2 lambda ہی مان لی جائے گا چونکہ یہ مجھ سے تھوڑا exact صحیح نہیں بن رہا لیکن یہ ان کی wavelength ہم لوگوں نے condition لگا دی ہے کہ وہ exact ہے وہ constant ہے وہ change نہیں ہوگی ہم لوگوں نے condition impose کر دی ہے کہ lambda جو ہے وہ 2 meter ہے اب ہمارا source بھی station لی تھا اور ہمارا observer بھی station لی تھا اسے آپ اس طرح سے مان لی جائے کہ لرسے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک car ہے یہ جو car ہے یہ sound produce کر رہی ہے اور اپنی جگہ پہ fix ہے اور یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آپ آپ جو ہیں اس sound کو detect کرتے ہیں تو آپ جتنی یہ sound produce کرے گی جتنی wavelength کے ساتھ اگر یہ constant wavelength کے ساتھ جو ہے sound produce کر رہی ہے تو آپ تک یہاں پر کھڑے ہوئے جو sound آئے گی آپ تک وہ بھی exact wavelength کی آئے گی جتنی wavelength یہ emit کر رہی ہے اتنی ہی wavelength کی waves جو ہیں وہ آپ تک پہنچیں گی یعنی کہ آپ بھی اتنی ہی wavelength کی sound کو detect کر پائیں گے جیسے کہ اکثر گاڑیوں میں ہوتا ہے کہ جب horns وغیرہ بجائے جاتے ہیں اور گاڑی ایک جگہ fix ہو اور آپ بھی ایک جگہ fix ہو کر اس کو observe کر رہے ہوں observe کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی wavelength کی sound یہ produce کر رہا ہے اس کے horn کی جتنی بھی frequency ہے let's say کہ اس کے horn کی جو frequency ہے اسے فرس کر لیجئے کہ وہ آپ کے پاس 5 hertz ہے اتنی آپ کے پاس frequency ہے تو آپ بھی 5 hertz کی frequency کی جو sounds ہے وہ ہی یہاں پر کھڑے ہوگے detect کریں گے لیکن اگر آپ ایک condition یہ لگا دیں second case میں کہ second case میں آپ یہ کہیں کہ آپ کا جو source ہے وہ تو اپنی جگہ stationary ہے اس طرح انسی کے source جو ہے وہ آپ کا stationary ہے but آپ کا observer اب stationary نہیں ہے یہ stationary ہو گیا لیکن آپ کا observer stationary نہیں ہے آپ یہ کہہ دیجئے کہ جب آپ کا observer پہلی condition کی بات کی گئی تھی تو ان کے درمیان جو ہے وہ 50 میٹر کا distance تھا ہم نے یہی کہا تھا کہ 50 میٹر کا distance ہے آپ کے stationary source اور stationary observer کے درمیان لیکن اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا observer جو ہے وہ move کر رہا ہے آپ کے source کی طرف جیسے کہ آپ فرض کر لیجئے کہ اگر یہاں پر source کی جگہ کوئی کار ہوتی اور کار ایک جگہ کھڑی ہو کر ہی ہان بجائی جائے تو اس کی sound produce ہوتی ہے اور آپ بجائی ایک دور کی جگہ پر کھڑے ہونے کے ایک جگہ پر fix ہونے کے آپ اگر اس کار کی طرف move کرنا شروع کر دیں تو آپ کو جو sound سنائی دے گی اس کی جو speed ہے جو frequency ہے وہ پہلے کی نصبت بھڑ جاتی ہے آپ جیسے جیسے اس کار کے نزدیک جاتے جائیں گے آپ کو اونچی یا بلند آواز سنائی دینا شروع ہو جائے گی جسے ہم لوگ experimentally یا derivation میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ اس نے جو sound اس کی جو پہلی wave ہے وہ یہ ہے wavelength lambda جو ہے وہ constant ہی رہے گا lambda میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی جتنی source اس source نے wavelength جتنی wavelength کی waves emit کرنی ہے اتنی ہی wavelength کی sound اس نے detect کرنی ہے چاہیے اس کی طرف چلے جائے source کی طرف یا source سے away چلے جائے ہم نے ایک condition impose کر دی ہے کہ ہمارا جو wavelength ہے وہ constant ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہماری جو wavelength ہے constant ہے مسئلہ اب ہماری frequency اور ہماری speed میں آئے گا ہم نے کہا ہے کہ جب ہمارا observer ہمارے اس source کے قریب جاتا جائے گا جیسے کہ کار کے نزدیک جاتا جائے گا تو اسے آواز بلند سنائی دے گی اس کا مطلب ہے کہ observer کی اگر پہلی speed v تھی تو اب چونکہ یہ observer stationary source کی طرف جا رہا ہے اس کی moment جو ہے وہ اس جانب ہو گئی ہے وہ اس کے نزدیک جا رہا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ اس کو جو sound سنائی دے رہی ہے اس کی speed کافی تیز ہو گئی ہے تو آپ اسے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پہلی speed v تھی اب آپ کی جو نئی speed v dash ہوگی چونکہ آپ کا observer اس طرف move کر رہا ہے تو وہ پہلی speed جمع جو observer کی نئی speed ہوگی جسے میں u o لکھ دیتی ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ u نئی speed ہے اور کس کی نئی speed ہے ہمارے observer کی نئی speed ہے جتنی wavelength کی wave اس نے emit کی اتنی ہی wavelength اس نے detect کر لی لیکن اب یہ observer اس کی طرف movement شروع کر رہا ہے اور ہمارے کہنے کے مطابق یا ہماری assumption ہے اس کے مطابق اس observer کی جو speed ہے جو یہ speed detect کر رہا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اسے آپ ایک animation سے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس animation میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ car fix ہو جائے اور آپ ایک جگہ آپ اس کی طرف move کرنا شروع کر دیں تو آپ کو آواز بلند سنائی دینا شروع ہو جائے گی اس situation میں آپ یہ گورمت کریں کہ آپ کی car move کر رہی آپ third day کے لئے assume کر لیں کہ car fix ہے اور آپ اس کی طرف move کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے آواز بہت بلند سنائی دے گی اور ہماری daily life میں بھی بلکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں جو آواز ہے وہ بہت بلند سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے جب ہم کسی stationary source کی طرف جاتے ہیں جو sound کو emit کر رہا ہو تو اس طریقے سے اگر میں frequency بھی نکالنا چاہوں کہ اب چونکہ speed میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی frequency میں بھی تو اضافہ ہوا ہوگا چونکہ ہمارے پاس relationship جو ہے وہ v is equal to f lambda ہے اگر ہم لوگوں نے lambda کو constant مال لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو v ہے اس کا relationship directly ہو گیا ہے ہماری frequency کے ساتھ اس کا مطلب ہے اگر ہماری velocity میں یا ہماری speed میں increase آیا ہے ہمارا observer stationary کی طرف جب move کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے frequency میں بھی تو کچھ نہ کچھ increase ہوا ہوگا اور definitely ہوتا ہے جسے آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ v is equal to f lambda ہے پہلی situation میں تو آپ کا lambda constant ہے اور دوسری situation میں بھی آپ کا lambda constant ہے یہ situation آپ کی a ہے جو first ہے جب آپ کا observer stationary condition میں تھا جیسے آپ کا source بھی stationary condition میں تھا یعنی کہ میں اس situation کی بات کر رہی ہوں جب آپ کا source اور آپ کا observer دونوں ہی stationary condition میں ہیں تو آپ کی جو equation ہے وہ v is equal to f lambda ہوگی لیکن اب چونکہ آپ کا observer جو ہے وہ آپ کی source کی طرف movement شو کر رہا ہے اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بجائے 50 میٹر کے آپ کے فرض کر لیجئے کہ observer جب یہاں پر پہنچا ہے یہ sound wave detect کرتا ہوا تو تقریباً کچھ اب ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 25 میٹر رہ گیا اتنا فاصلہ ان کے درمیان باقی رہ گیا ہے تو اس situation میں ہماری جو نئی speed ہے جو speed اس نے new detect کی ہے اضافتے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ v plus v node یعنی کہ اسے میں اس طرح سے لکھ سکتی ہوں کہ نئی speed جو ہے وہ v dash is equal to f dash into lambda چونکہ lambda تو دونوں situation میں ہی constant ہے اب ہماری صرف speed اور frequency کا مصلا ہے speed کے بارے میں بھی ہمیں معلوم چل گیا کہ اگر source stationary ہے تو observer اس کی طرف move کرے تو اس کی جو speed ہے sound of speed جو وہ detect کرے گا ہمارا یہ observer جیسے کہ آپ ہیں اور یہاں کار ہے تو آپ کو بلند آبا سنائی دے گی جسے میں نے v plus u node لکھ دیا اور جو frequency ہے اس کا مصلا ہے کہ ہمیں یہ معلوم کرنی ہے اور lambda کو بجائے یہاں multiply کرنی کے اگر میں اس کے نیچے lambda کو بلکہ اس طرح ہی لکھوں separately اور lambda کا جو expression ہے میں اگر اس equation سے نکالنا چاہوں تو وہ اس طرح سے آتا ہے v divided by f تو اگر میں اس چیز کو اس lambda کی جگہ put کر دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں put کر سکتی ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ میری equation کتنی easy form میں بن جائے گی تو میں اب یہاں پر یہ کرتی ہوں کہ v plus u node is equal to f dash اور lambda کی جگہ اب میں نے v divided by f put کر لیا اب اگر میں f صرف f dash معلوم کرنا چاہوں یعنی کہ بعد والی frequency یعنی کہ کتنا ہماری frequency میں اضافہ ہوتا ہے جب ہمارا observer ہمارے stationary source کی طرف moment show کرتا ہے تو اسے آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا f dash ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ v plus u node divided by v into f اب یہاں پر ایک بات گور کرنے والی ہے اب اوپر بھی v ہے اور نیچے بھی v ہے اگر میں یہ کہوں کہ جو ہمارا v ہے وہ ہے تقریباً مان لیجی کہ 2 meter per second ہے اور جو u node اس میں اضافہ ہے وہ تقریباً فرض کر لیجی یہ 5 meter per second ہے اب آپ دیکھئے 2 جمعہ 5 7 ہے 7 divided by 2 ہے تو اس کا مطلب ہے جب بھی numerator میں کوئی چیز بھڑی ہو اور وہ چھوٹی چیز سے divide ہو تو آپ کا answer ہمیشہ greater than 1 آئے گا یعنی کہ اسے میں اس طرح سے کہہ سکتی ہوں کہ میرا v plus u node divided by v ہمیشہ greater than 1 ہے کیونکہ جب بھی numerator میں کوئی چیز بھڑی آج ہے اور denominator میں چھوٹی تو اس کا answer ہمیشہ greater than 1 آتے ہیں اگر یہ چیز greater than 1 ہے تو مجھے اس طرح سے لکھنا چاہئے کہ یہ greater than 1 جب بھی اس frequency سے multiply ہوگا تو ہماری جو نئی frequency ہے نئی بننے والی frequency ہے وہ بھی ہمیشہ greater than 1 آئے گی greater than 1 کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بعد والی frequency ہوگی وہ ہماری پہلی والی frequency سے 110% ہمیشہ ہی زیادہ ہوگی چونکہ ہماری جو velocity ہے اس میں increase ہوا ہے اور جب speed میں increase ہوا ہے اور وہ پہلی والی speed سے multiply ہو رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ ہماری نئی بننے والی frequency کو زیادہ بڑھا دے گی اسی طرح اگر آپ اس کو اس طرح سے بلکہ آپ یوں ہی دیکھیں کہ آپ کا جب observer ہے اس کی speed میں اضافہ ہوا ہے stationary source کی طرف جانے سے تو ظاہر سے بات ہے اس relationship یہ جو relationship ہے کہ we directly proportion ہے f سے اس کا مطلب ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تو directly relation ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں بھی ہر حال میں اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے جب بھی ہمارا اوبار درور جب بھی آپ یا کوئی بھی انسان کسی ایسے source کے پاس جائے جو sound emit کر رہا ہو جیسے aeroplane ہو سکتا ہے کوئی train ہو سکتی ہے train اگر کھڑی ہے یا train ایک جگہ کھڑی ہو کے جو ہے whistle کر رہی ہے اور آپ دور سے بھاگتے ہوئے اس کی جانے با رہے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کی sound جو ہے وہ کافی بلند سنائی دینا شروع ہو جائے گی similarly اگر آپ کھڑے ایک جگہ سے بھاگتے ہیں اور کھڑی ہوئی car کے نزدیک جاتے ہیں جو کہ sound produce کر رہی ہے جو کہ heart و جاری ہے تو آپ کو speed میں اضافہ معلوموں کا speed کے ساتھ آپ کی frequency جو آواز آپ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اس کی frequency میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا پہلا case تھا کہ اگر ہم observer کو stationary source کی طرف بھیجیں تو کس طرح سے ہماری speed ہے اس میں اور frequency میں اضافہ ہو جاتا ہے سکتا ہے